اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی ملک بھر کے سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے آج کی تدہ ترین اپ ڈیٹ ناظرین اگرامی ملک بھر کے ملازمین پینشنرز اور خاص طور پر فیملی پینشنرز کی حوالے سے بڑی خوشی کی خبر سامنے آئی ہے پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی حوالے سے بڑی خوش خبری ہائی کورٹ نے اہم ترین فیصلہ سنا دیا تو ناظرین اگرامی لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ بیوہ کو ملنے والی سرکاری ملازمت دو سری شادی پر بھی ختم نہیں ہو سکتی تو ناظرین اگرامی لاہور ہائی کورٹ نے ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے حوالے سے ایک اہم ترین فیصلہ سنایا ہے تو ناظرین اگرامی اس فیصلے کے حوالے سے ملازمین اور پینشنرز کا کیا فائدہ ہوگا اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی تو ناظرین اگرامی آج کی یہ ویڈیو ملازمین پینشنرز اور خاص طور پر جو فیملی پینشنرز ہیں ان کے لیے انتہائی اہم ہونے والی ہے تو کائنٹلی اپنے ویڈیو کو آخرتہ کا لازمی دیکھنا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو ناظرین اگرامی لاہور ہائی کورٹ نے اہم ترین فیصلہ یہ سنایا ہے کہ بیوہ کو ملنے والی سرکاری ملازمت دوسری شادی اگر بیوہ دوسری شادی کر لیتی ہے تو تب بھی اس کی جو سرکاری ملازمت ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی عدالت نے سنگل بینچ کا فیصلہ اور بیوہ کو نوکری سے نکالنے کا نوٹیفکیشن کل آدم قرار دیا تو ناظرین اگر ہم یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ اگر ایک سرکاری ملازم ہے اور اس کی دورانے سروز وفات ہو جاتی ہے ایک سرکاری ملازم ہے اور اس کی دورانے سروز اگر وفات ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے رول سترہ اے کے تحت اس ملازم کی بیوہ کو یا پھر اس کے بچوں کو گریڈ ایک سے گریڈ گیارہ تک کی نوکری دی جاتی ہے سرکاری ملازمت دی جاتی ہے تو ناظرین اگر ہم یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ رول سترہ اے کے حوالے سے ریسینٹلی حکومت نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جس میں رول سترہ اے میں ترامیم کر دی گئی تھی یعنی کہ رول سترہ اے کو ختم کر دیا گیا تھا یعنی کہ اس ترامیم میں اس نئے نوٹیفکیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کوئی سرکاری ملازم دورانے سروز وفات ہو جاتی ہے کسی بھی سرکاری ملازم کی تو اس صورت میں اس کی بیوہ یا اس کے بچوں کو ملازمت نہیں دی جائے گی تو ناظرین اگر ہم اس حوالے سے ملازمین اور پینشنرز کے لیے بڑی خوشخبری ہے لاہور ہائی کورٹ نے ایک اہم ترین فیصلہ سنایا ہے رول سترہ اے کے حوالے سے اور دورانے ملازمت ملازم کی وفات کے بعد جو اس کی بیوہ جو اس کے بچوں کو نوکری دی جاتی ہے جوب دی جاتی ہے اس حوالے سے تو ناظرین اگرہ میں اب دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے میں مزید کیا کہا گیا ہے تو ناظرین اگرہ میں لاہور ہائی کورٹ نے دوسری شادی کرنے پر سرکاری نوکری واپس لینے کے فیصلے کو کل آدم قرار دیتے ہوئے خاتون کو نوکری پر بہار کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس چودری محمد اقبال کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا اور زویا اسلام نامی خاتون کی اپیل منظور کی تو ناظرین اگرہ میں ایک خاتون ہے زویا اسلام جن کے جو خامد ہے جس کا جو شغر ہے وہ سرکاری نوکری کرتا تھا اور دورانے ملازمت اس کی وفات ہو گئی تھی اور اس کی وفات کے بعد رول سترہ اے کے تحت اس کی بیوہ کو سرکاری ملازمت دی گئی تھی تو اب یہاں پر ہوا یوں کہ جو اس کی بیوہ تھی اس کی بیوہ نے دوسری شادی کر لی اور جو محکمہ تھا جو تلکہ جو محکمہ تھا اس نے بیوہ سے جو اس کی سرکاری ملازمت تھی وہ دوسری شادی کرنے کی صورت میں واپس لے لی تو ناظرین اگر یہاں پر پینشن کی بات کی جائے تو اگر جو بیوہ ہے بیوہ فیملی پینشن وصول کر رہی ہے اور تو اس صورت میں اگر بیوہ دوسری شادی کرنے تھی ہے تو اس کو جو ملنے والی پینشن ہوتی ہے جو اس کو فیملی پینشن مل رہی ہوتی ہے تو دوسری شادی کی صورت میں اس کی پینشن ختم کر دی جاتی ہے تو یہاں پر بھی سیمٹر سے وہی قانون اس بیوہ پر لاغو کیا گیا کہ جیسے ہی اس بیوہ نے دوسری شادی کی تو اس کی جو سرکاری ملازمت تھی جو سرکاری ملازمت اسے روڑ سترہ ایک کے تحت ملی تھی وہ اس کی ملازمت اس کے متعلقہ محکمے نے ختم کر دی تو یہاں پر جو وہ فیمیل ہیں زویہ اسلام نے لاہور ہائی کورٹ کا رخ کیا تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کی اپیل پر شنوائی کرتے ہوئے اس متعلقہ خاتون کے حق میں فیصلہ دے دیا یعنی کہ دوبارہ شادی کرنے کی صورت میں اس کی جو ملازمت ہے وہ ختم نہیں کی جا سکتی عدالت نے سنگل پینچ کا فیصلہ اور بیوہ کو نوکری سے نکالنے کا نوٹیفکیشن کل عدم قرار دے دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ شہر کی وفات کے بعد بیوہ کو ملنے والی سرکاری نوکری دوسری شادی کرنے پر ختم نہیں ہو سکتی لاہور ہائی کورٹ نے واضح انفاظ میں کہا ہے کہ شہر کی وفات کے بعد جو بیوہ کو نوکری دی جاتی ہے بیوہ کو ملنے والی سرکاری نوکری دوسری شادی کرنے پر ختم نہیں ہو سکتی یعنی کہ اگر بیوہ دوسری شادی کر لیتی ہے تو اس کو جو رول سترہ ایک کے تحت نوکری دی جاتی ہے نوکری ملتی ہے وہ دوسری شادی کی صورت میں بھی ختم نہیں ہو سکتی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق مذہب بیوہ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جس قانون کی بڑیات پر بیوہ کو سرکاری نوکری سے نکالا گیا ہے اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے سرکاری ملازم شہول اسلام کی وفات کے بعد زویہ اسلام نامی خاتون کو پاکستان منٹ میں نائب قصد کی نوکری دوہدر بیس میں ملی تھی جبکہ انہوں نے دوہدر اکیس میں دوسری شادی کی اور دوسری شادی کی بنیاد پر ان کو سرکاری ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا تو یہاں پر زویہ اسلام نے اپیل میں موقف اختیار کیا کہ ان کے بچوں پر شفقت کرتے ہوئے ان کو ملازمت پر بحال کر دیا جائیں جبکہ دوہدر بائیس میں ملتان کی ایک عدالت نے دوسری شادی کرنے پر خاتون سے سرکاری نوکری واپس لینے کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا تھا تو وہاں پر آسمہ شہزادی نامی خاتون نے عدالت کو بتایا تھا کہ سال دوہدر سترہ میں انہوں نے محمد وحیق سے شادی کی جس کے بعد محکمہ ڈاک نے یہ کہہ کر نوکری سے نکال دیا کہ اب وہ بیوہ نہیں رہی عدالت نے خاتون کی استداد سننے کے بعد محکمہ ڈاک کو نوٹس جاری کر دیا تھا اس کے بعد دوہدر اکیس میں لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری ملازم بیوی کے مرنے کے ساتھ سال بعد شہر کو ان کی جگہ نوکری دینے کا حکم جاری کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ان رولز کو بھی تبدیل کرنے کی ہدایت کی جو صرف خامد کی موت کے بعد بیوہ کو نوکری دینے کی اجازت دیتے ہیں جبکہ بیوی کی وفات پر شہر کو نوکری دینے کے متعلق خاموش ہیں تو ناظرین اگرہ میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رولز 17 ایک ہو تو حکومت نے ختم کر دیا ہے لیکن اس حوالے سے اس کیز پر لاہور ہائی کورٹ نے اہم ترین فیصلہ سنایا ہے ایک اہم ترین موقف واضح کیا ہے ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ دورانے سروس وفات کی صورت میں چاہے وہ بیوی بیوی سرکاری ملازمت کرتی ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے دورانے ملازمت تو اس صورت میں اس کے شہر کو یا اس کے بچوں کو ملازمت دی جاتی ہے اور اگر خامد سرکاری ملازمت کرتا ہے تو اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی کو ملازمت دی جاتی ہے تو ان دونوں صورتوں میں لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ اگر بیوی بیوی جو فیملی پینشن وصول کر لہی ہے تو وہ اگر دوسری شدی کر لیتی ہے تو اس صورت میں اس کی جو سرکاری ملازمت ہے وہ ختم نہیں کی جا سکتی اور دوسری جنی بگر بیوی سرکاری ملازمت کرتی ہے اور اس کی دورانے ملازمت وفات ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کا جو رنڈوہ حضمنٹ ہے جو اس کا رنڈوہ خامد ہے تو اگر میں فیملی پینشن وصول کر رہا ہے اور وہ بھی اگر دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس صورت میں جو رول سترہ ایک کے تحت اس کے خامد کو ملازمت ملی ہے تو وہ دوسری شادی کے صورت میں ختم نہیں ہو سکتی تو ناظرین اگرم اس حوالے سے حکومت نے رول سترہ ایک کو ختم کرنے کے حوالے سے نوٹفکیشن تو جاری کر دیا ہے تو ناظرین اگرم یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ میں سے بھی کسی دوست ہے باپ بہن بائی کا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اس میں پریشان ہونے کے بجائے آپ اس کا حال نکالیں اور ہائی کورٹ سے جلدر جلدر جو کریں تو ناظرین اگرم دوران ملازمت وفات کی صورت میں ملازم کے لوہ حکین کے حوالے سے یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اپنے رشتے دار دونست ہے باپ اور جو بھی آپ کے جاننے والا ہے اور اگر ان کی فیملی میں سے چاہے کسی فی میل یا میل کی دوران ملازمت وفات ہوئی ہو تو ان کے لیے ہائی کورٹ کے یہ فیصلہ انتہائی اہم ہے تو آپ نے صدقہ جاریت سمجھ کے یہ ویڈیو ان کے ساتھ لازمی شیئر کرنی ہے تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر اللہ حافظ